کومیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کومیٹس کسے کہتے ہیں جس طرح سے یہاں پر اس سولر سسٹم کے اندر یہاں ہم نے لیبل کیا ہوا ہے کومیٹس تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹس ہیں ایٹ پلانٹس ہیں ان کے علاوہ کومیٹس بھی موجود ہوتے ہیں سپیس میں اس کومیٹ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے a comet is the large ball of ice یا snow بھی ہم کہہ سکتے ہیں and dust that orbits the sun dust snow یا ice کی یہ بال ہوتی ہے بہت بڑی بال ہوتی ہے جو اس sun کے around جو ہے کیا گرتی ہے orbit کرتی ہے اس کے گرد گھومتی ہے اور کومیٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کومیٹس probably come from the far اور بہت دور سے آتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں یہ اگر ہم دیکھیں تو نیپچون ہے بلکل انڈ میں پلانٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سیارہ دیکھ رہے ہیں وہ انڈ میں کون سا ہے نیپچون ہے تو تقریبا اس کے قریب سے آتے ہیں کومیٹس اور اس کو کیا کہا جاتا ہے outer edges of the solar system ہمارے نظام شمسی کا یہ بلکل ایک کنارہ ہے تو کنارے بے سے کون آ رہا ہوتا ہے کومیٹس آ رہے ہوتے ہیں تو بہت دور سے کومیٹس آتے ہیں اور پھر orbit کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں کومیٹس کو ایک اور نام دینا ہو تو اس کا نام ہے dirty snowy balls یہاں ہم نے لکھا ہے dirty snow ball یعنی کہ ایک ایسی ball ہے جو snow اور dirt سے یا dust سے مل کے بنی ہے اب یہاں پر اس کا path ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کون موجود ہے اس سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں یہ sun موجود ہے یہ تو sun کے around یہ کومیٹ کیا کر رہا ہے orbit کر رہا ہے اور اس کا path کیا ہے بیزوی path ہے اس کو کہتے ہیں elliptical path یہ کومیٹ بلکل far away سولر سسٹم کی part سے یا outer edges سے آتا ہے اور جب یہ sun کے قریب پہنچتا ہے تو اس طرح سے اس کی دم نکل آتی ہے اور دم کتنی ہوتی ہیں دو اس کی دمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے gas tail دو tails اس کی یہاں پر ہم نے دکھائی ہے ایک ہوتی ہے gas tail یہ blue color کی جو نظر آ رہی ہے اور دوسری یہ جو white color کی ہمیں یہ ہلکا سا part سے نظر آ رہا ہے جس طرح dust یا چھوٹے چھوٹے ہمیں particle نمہ سے یہ tail جو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں dust tail تو یہ پہلے جب ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ elliptical path سے یہاں پر far away ہے from sun سے یہاں ہم کہتے ہیں sun سے بہت دور ہے تو اس کی کوئی tail نہیں ہے یہاں نظر نہیں آ رہی لیکن جیسے جیسے sun کے قریب آتا ہے تو اس کی tail بڑی ہوتی چلی جاتی ہے یہ کومٹس جب sun سے بہت دور ہوں تو یہ نظر نہیں آتے جب یہ sun کے قریب آتے ہیں تو یہ تب ہی نظر آتے ہیں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں only visible when closer to sun یا when close to sun اس کے علاوہ اس path کی بات کی جائے تو یہ بہت long path ہوتا ہے ان کا یہ راستہ بہت لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس راستے کو تہ کرتے ہوئے اس کو orbit کرتے ہوئے sun کے around بہت دیر لگ جاتی ہے تو اس لیے ان کی speed بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں low speed ہوتی ہے ان کی low speed to complete path یعنی کہ اس راستے کو complete کرتے ہوئے یہ بہت slow speed کے ساتھ یا آہستہ آہستہ اس کے اندر گھومتے ہیں جب یہ sun کے قریب پہن جاتے ہیں تو اس میں سے gases escape کرتی ہیں اس میں سے کمیٹس میں سے gases نکلتی ہیں اس تصویر میں ہم ایک کمیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے parts کی بات کریں تو اس کے three main parts ہوتے ہیں تو parts of کمیٹس کی بات کریں تو تین ہوتے ہیں first ہمارے پاس کیا ہے head ہے یہاں ہم لکھتے ہیں head parts of comet میں سب سے پہلا جو part آ جائے گا وہ ہے head جو کہ یہ والا part ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اسی کو ہم نے بڑا کر کے یہاں پر اس تصویر میں دیکھ لیا ہے اس کو head یا nucleus بھی کہتے ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں چلیں ہم نے اس کے parts کو یہاں پر بہتر کر کے لکھ دیا ہے ایک head ہے جسے nucleus بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ جس طرح کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ساخت ایسے لگ رہی ہے structure ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ice کا بناوا ہو اس کے علاوہ اس میں کچھ particle of dust بھی ہوتے ہیں sorry rock کے کچھ particle ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی شکل کو ہی دیکھ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی چٹان کا کوئی حصہ ہو سخت سی چٹان کا یہ کوئی حصہ لگ رہا ہے لیکن یہ کیا ہے ice یعنی کہ برف اس کے اندر اس کے اوپر موجود ہے یہ سارا برف کا بنا ہوا ہے اور مختلف gases بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس head یا nucleus کو ہم nucleus rocky cold بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو cold rocky nucleus کا نام بھی دے سکتے ہیں جب یہ comet سورج کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ frozen ice ball جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ آس پاس سے اس کا frozen matter جو ہے وہ change ہو جاتا ہے clouds of gases میں جس طرح کہ ہمیں یہ آس پاس نظر آ رہا ہے اس کے اس clouds of gases کے ساتھ ساتھ dust اور دھندلا سا یہ circular جو part نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں comma تو یہ سارا part کیا ہے اس کو کہتے ہیں comma یعنی کہ یہ جو آس پاس fuzzy cloud موجود ہے دھندلا سا cloud موجود ہے gases کا اس کو کہتے ہیں comma تو یہ second part ہے comet کا اور اسے کہتے ہیں ہم comma اب اس کی خصوصیات یہاں لکھیں تو large ہوتا ہے fuzzy یعنی کہ blur سا ہوتا ہے دھندلا سا ہمیں نظر آ رہا ہے آس پاس اور circular cloud کی نمہ ہے یہ head یا nucleus کے around head کے around یہ سارا part comma کہلاتا ہے last part کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے جی tail اس کی tail جو ہے وہ end پہ نظر آ رہی ہے اور tail ہم نے دو طرح کی پڑی ہے کہ tail ایک ہوتی ہے gas tail اور دوسری جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں dust tail جیسے کہ ہم نے اس کے elliptical path کے اندر move کرتے ہوئے comet کی بھی دیکھی تھی کہ ایک بلو کلر کی جو نظر آ رہی ہے یہ gas tail ہے اور یہ جو white particle نمہ tail نظر آ رہی ہے اس کے اندر ذرے سے نظر آ رہے ہیں یہ dust tail ہے یہ بالکل ایسے ہی دیکھیں فیل ہو رہی ہے جیسے اس میں dust موجود ہو یا جیسے دھول کی یہ tail بنیوی اور دھول کی نمہ یہ دم ہو تو اسے کہتے ہیں dust tail اب یہاں elliptical path دکھایا گیا ہے اور sun دکھایا گیا ہے comet جب اس elliptical path میں دور ہوتا ہے جس طرح سے نظر آ رہا ہے ہمیں تو اس کی کوئی tail نہیں ہے لیکن جب sun کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھیں اس کی tail نکل آئی ہے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ دو tails نکل آئی ہیں اور یہ tails جو ہیں یہ away from the sun ہوتی یعنی کہ سورج کی طرف یہ tails نہیں ہوتی ان کا رخ سورج سے away ہوتا ہے یعنی کہ سورج سے پرے ہوتا ہے ان کا رخ تو آج ہم نے study کیا comets کے بارے میں